تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام عمال میں نیکیوں کا قلڑہ بھاری ہو جائے گا کلمتانی حبیبتانی الاررحمن خفیفتانی علل لسان سقیلتانی فیلمیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نام عمال میں بہت وزنی ہوں گے کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم قصت سے پڑا کرے ہیں اللہ کے رسول نے فرما دی عرصی بخاری کے روایت ہے اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام عمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَطْمَئِنُوا اللہ نے انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ممکن ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِنْ اَتَمَرَّ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَایَا وَإِنْ كَانَتْ بِثْلِ زَبَدِ الْبَحَرِ جو شخص سو مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ و بحمده بس سو مرتبہ کہہ دے اللہ حضور جلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں اللہ حضور جلال